شہید ذلفکار علی بھٹو پانچ جنوری کو پیدا ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کی جو سالگرہ کی تقریب ہے وہ بڑی اہم اس لیے ہے کہ بھٹو ساگ نے دو بڑے اہم کارنامے کے جن کی آج بہت اشد ضرورت ہے کام تو بہت ساری تھی لیکن دو بڑے اہم ہیں جو بالکل حالات اور واقعات کے لیے بڑا ضروری ہیں آج ہر شخص کہتا ہے کہ اس ملک کو پیارے پاکستان کو آئین کے مطابق چلنا چاہیے تو وہ آئین شہید ذلفکار علی بھٹو کا توفہ تھا پاکستان کی عبان کے لیے اور آج اگر ہم سب کو کوئی کاغذ جوڑ رہا ہے کوئی کتاب جوڑ رہی ہے تو وہ آئین پاکستان ہے جو کارنامہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا وہ کارنامہ شہید ذلفکار علی بھٹو کا تھا اور آج آج بھٹلا کی بڑی تعداد جو شہید ذلفکار علی بھٹو کو یاد رکھتی ہے بی بی شہید سے بھی محبت کرتی ہے اور اب بلاول صاحب کی طرف دیکھ رہی ہے آصف صاحب کی طرف دیکھ رہی ہے وہ اس لیے کہ وہ کاوش ہیں جو آئین پاکستان کی سربلندی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمارے قائدین نے کی وہی ہمارے وکلا بھائی بہن بھی چاہتے ہیں کہ اس ملک کو صرف اور صرف آئین کے مطابق چلنا چاہیے اور یہی پیپلز پارٹی کا فلسفہ ہے دوسری چیز کہ آج جو مسلم امہ کو درپیش مسائل ہیں جو فلسطین کے حوالے سے مسائل درپیش ہیں جو اسرائیل جاریت کا ہمارے فلسطین کے بھائی بہنوں کو بزرگوں کو بچوں کو سامنا ہے اس جہالت کا جائریت کا اس کا توڑ ذلفکار علی بھٹو نے اپنے زمانے میں نکالا تھا وہ ذلفکار علی بھٹو کا کارنامہ تھا کہ اوائی سی کو فال بنایا جائے ساری امت مل کر کام کرے یک زباہوں کے اپنے مسائل حل کرنے ہی کوشش کرے اور جو سامراج دنیا میں ہے اس کا سامنا کرے بدخسمتی کے ساتھ بدخسمتی کے ساتھ ذلفکار علی بھٹو صاحب کو عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے عوام کی آواز بننے کے لیے مسلم امہ کی آواز بننے کے لیے مظلوم کی آواز بننے کے لیے سزا دی گئی اور آج میں یہاں کوٹ کی اپنی موجود کی کا فائدہ اٹھا کے بکلا کا فائدہ اٹھا کے اس بات پر دور دینا چاہوں گا کہ بھٹو صاحب کے احسانات اس قوم پر اس امت پر بڑھیں ہمارا فرض ہے کہ جو بھٹو شہید کا عدالتی ریفرنس سپریم کوٹ میں اس وقت زیرے بحث اور غائباً پیر کو اس کی سنوائی ہے میں چاہوں گا میں چاہوں گا کہ سپریم کوٹ اپنے اس فیصلے میں جو غلطی جو عدالتی قتل پاکستان کے پہلے جمہوری منتخب وزیر آدم کا ہوا تھا اس فیصلے کو درست کرے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان کو بھٹو خاندان کو ان کے ورسہ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک ایک کارکن کو آئین سے جمہوریت سے محبت کرنے والے ایک ایک شخص کو وہ انصاف پرام کیا جائے اور ونس ان فر آل یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ جو صدا ذلفقار علی بھٹو صاحب کو دی گئی تھی وہ صدا قانون کے مطابق نہیں تھی وہ صدا غلط تھی بے بنیاد تھی اور صدا کے فیصلے کو سپریم کورٹ کو اب ختم کرنا چاہیے اور انصاف پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان کو بھٹو خاندان کو بھٹو صاحب سے محبت کرنے والوں کو ملنا چاہیے اس امید کے ساتھ کہ وہ خواب جو ذلفقار علی بھٹو کا تھا شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا تھا جس کی جستجو آصف علی ذرداری صاحب بلاوت صاحب کریں اور آپ ایک ایک وکیل وہ جدوجہت کر رہا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اس ملک کے مسائل کا حل آئین کی سربلندی میں ہے اداروں کے احترام میں اس امید کے ساتھ کہ آنے والا وقت آئین کی سربلندی کا وقت ہوگا اداروں کے احترام کا وقت ہوگا اور انشاءاللہ اس وقت میں طاقت کا سرچشمہ کیونکہ عوام ہوگا عوام ہوگا اور عوام کے مسائل انشاءاللہ آل ہوں گے اس امید کے ساتھ کہ آنے والا وقت ہم سب کے لئے بہتر ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ میری بات کے دوران وقار مہدی صاحب شہرین پر وقار مہدی صاحب آگئے تھے ہمارے سندھ کے جنس اٹھلی ہیں وہ بھی آپ سے گفتگو کریں گے مکار لے گا اترم موسیقی